دوستو آپ بھی اپنا بی اے سنسکت کولے سے کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنا exam enrollment form fill کرنا ہوگا اس کے بینہ آپ یہاں پر اپنا exam form fill نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی آپ exam دے پائیں گے تو یہاں پر اس کے form چال ہو گئے ہیں آپ کو کس پرقات سے یہ form fill کرنا ہوگا آپ سبھی کو دوستو اپنا یہاں پر exam enrollment form fill کرنے کے لیے اس کی official side پر آجانہ ہے اس کی اوفیسیل سائیڈ پر آپ جیسے ہی ویجٹ کریں گے آپ کو اس پرکار کا پیس دیکھنے کو ملے گا یہاں آپ کو اپسن مل جاتا ہے لنک فور آن لائن ایگزام انرولمنٹ فورم یہاں پر آپ کو کرنا ہے اس پر کلک اس پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کو اس پرکار کا پیس دیکھنے کو ملے گا میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس اوفیسیل سائیڈ کا لنک دیا ہے اس لنگ کے مادیم سے بھی آپ اس کی اوفیسیل سائٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد آپ کو اپسن مل جاتا ہے سٹوڈینٹس ریجیٹیشن کا آپ کو کرنا ہے اس پر کلک اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو زی آر آر ایسو انرولمنٹ فورم والا پیس دیکھنے کو ملے گا دھیان رہے دوستو آپ کو بینہ کسی گلتی کی یہ فورم فیل کرنا ہوگا یدھی اس میں کسی پرکار کی آپ کی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ ایکزام میں نہیں بیٹ پائیں گے نہ ہی آپ اپنا ایکزام فورفیل کر پائیں گے تو آپ کو اسے کیرفوری طریقے سے فیل کرنا ہوگا سٹے بائی سٹے میں آپ کو یہاں پر فورم فیل کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں اس ویڈیو کو آپ دھیان پور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جس سے کی انہے بھائی بھی اس ویڈیو کے مادیم سے اپنا فورم فیل کر پائیں اگتیس تاریخ اس کا لازٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ یہ فورم فیل کر لیں کیونکہ اس کا سائیڈ بیزی رہتا ہے تو یہاں پر آپ کو آپ سے مل جاتا ہے ایڈمیشن یوزنگ کا آپ کو یہاں پر سلیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ اس کے بعد ایڈمیشن کیٹگری آپ کو ریگولر سے ہے یا نون کولیج سے ہے جیسا بھی آپ کا کیٹگری ہے ایڈمیشن کا وہ آپ کو سلیٹ کر لینا ہے یہاں آپ کو سلیٹ کرنا ہے دو ہزار تیس چوئیس اس کے بعد فیکلیٹی آپ کو مل جاتی ہے سٹوڈینٹ ہے اور حالی میں ہم نے یہاں پر ٹول پاس کی ہے اور بی اے میں یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پر انڈر گریزویٹ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد کورس کا ہمیں چین کرنا ہے ساستری بی اے سے ہے یا سکسس ساستری بی اے سے ہے یہ ہمیں یہاں پر تب سلیٹ کرنا ہوگا یدی ہم یہاں پر پی ایس ایس ٹی سے ڈائریکٹ آیا ہے تو ہمیں یہاں پر یہ سکسس ساستری بی اے سلیٹ کرنا ہوگا پھر ہمیں یہاں پر بے کے سٹوڈینٹ ہے تو ہمیں سسا ساتھ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنی کولیج کا نام دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بھی آپ کا کولیج ہے اس کا نام آپ کو یہاں پر سلیٹ کر لی رہا ہے اس کے بعد آپ کو میڈیم یہاں پر سلیٹ کرنا ہے ہندی میڈیم ہے انگلیس ہے سنسکرٹ ہے تو اوفیسیلی یہاں پر سنسکرٹ آپ کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو personal detail کا پیس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو اپنا personal detailفق کرنا ہے دھان رہے ہیں دوستو角 personal detail آپ کو آپ کا جو 10 کا مار شٹ ہے اسی کے اکوڑک آپ کو فق کرنی ہے اسی میں آپ کو دیکھ کر آئے ہیں آئے ہیں یہاں پر فق کرنا ہے کسی پرکار کوئی mistake آپ کو نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو انگلیس میں آپ کا یہاں پر جو نام ہے وہ فق کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ہندی کے اندر وہی فق کرنا ہے یادی آپ کو ہندی میں فیل کرنے میں کسی پرکائی کوئی پرولم آتی ہے تو آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے click to convert in ہندی آپ کو کرنا ہے اس پر click اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا نام فیل کرنا ہے اور automatically یہاں پر آپ کا جو name ہے وہ ہندی میں convert ہو جاتا ہے آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے ہندی اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر ہندی سے انگلیس ٹرانسلٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو father's name والا option مل جاتا ہے اس میں آپ کو father's name فیل کرنا ہے انگلیس میں یہاں پر آپ کو ہندی میں فیل کرنا ہے اس کے بعد mother's names آپ کو مل جاتا ہے mother's name آپ کو فیل کرنا ہے اور mother's name ہندی میں آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے آپ کا male female جو بھی آپ کا زینڈر ہے وہ آپ کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو blood group ہے وہ آپ کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو data worth والا option مل جاتا ہے یہ بھی آپ کو 10 کا جو marasit ہے اس میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے دیکھ کر آپ یہ فیل کر سکتے ہیں موائل نمبر آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے آپ کا ایمیل جو چالو ایمیل آئیڈیا ہے وہ آپ کو فیل کر لینا ہے ریلیجنس آپ کو یہاں پر سلیٹ کرنا ہے ہندو مسلم جو بھی آپ کا یہاں پر درم ہے وہ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیسلٹی آپ کو یہاں پر اوٹو فیل مل جاتا ہے اور یہاں پر میریٹل اسٹیٹس آپ کو سلیٹ کر لینا ہے میریڈ ہے ان میریڈ ہے جو بھی آپ کا یہاں پر میریٹل اسٹیٹس آپ کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کارس کٹیگری یہاں پر سلیٹ کر لینی ہے اس سے ہے اسٹی او بیسی جو بھی آپ کا کٹیگری آتا ہے وہ آپ کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سب کٹیگری یہاں پر مل جاتی ہے اس کو آپ کو پی ایس یادی آپ کی ایس کنی ریٹ سے آئے تو آپ کو پی ایس کرنا ہے انیتہ اسے نون کر دینا ہے اس کے بعد میروٹی سی یادی آپ آتے ہیں تو آپ کو یس کرنا ہے انیتہ نون کر دینا ہے آدھا نمبر آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے یہ فیل ہونے کے بعد آپ کو گورنمنٹ ایمپلوئی والا اپسن مل جاتا ہے یا آپ ایک گورنمنٹ ایمپلوئی ہے تو آپ کو یس کرنا ہے انیتہ نو کر دینا ہے اس کے بعد ڈومیکل آپ کو یہاں پر سلیٹ کرنا ہے آپ راجستان سے ہیں ادھر اسٹیٹ سے ہیں وہ آپ کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈرس کا اپسن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کا جو ادھار کارڈ میں جو ایڈرس ہے وہی ایڈرس آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو district یہاں پر select کرنا ہے جو بھی آپ کا district آتا ہے وہ آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا تیسل select کرنا ہے اس کے بعد آپ کا تیسل کا pin code آپ میں fill کرنا ہے یا دی آپ کا یہاں پر cross point address same ہے permanent address سے تو آپ کو same as پر click کر دینا ہے اس پر click کریں گے تو آپ کا یہاں پر جو اوپر address آپ نے fill کیا ہے وہی fill یہاں پر ہو جائے گا نیچے دوستو آپ کو option مل جاتا ہے last qualification examination detail کا یہاں پر دھیان رہے कی آپ کو یہاں پر 10th کا and 12th کا دونوں کا یہاں پر data fill کرنا ہے آپ کو directly یہاں پر 12th کا data fill نہیں کرنا ہے جس طریقے سے میں یہاں پر data fill کروں گا اسی process کے مادم سے آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا 10th کا یہاں پر detail fill کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر 10 select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر Usmer board ہیں تو آپ Usmer board select کریں گے کسی others board سے آپ نے یہاں پر 10th pass کی ہے تو آپ Larry select کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس بورڈ کا نام فیل کر دینا ہے یہاں پر آپ اجمیر بورڈ سے ہیں تو اجمیر بورڈ آپ سلیٹ کریں گی جو آپ کا رول نمبر ہے مارسٹ میں آپ کو مل جائے گا وہ ہے آپ کو فیل کرنا ہے یہاں پر آپ کا کتنا ٹوٹل مارکس تھا چھ سو جیسے ہمارا یہاں پر چھ سو کا تھا اور ہمیں یہاں پر کتنا ملا وہاں میں فیل کرنا ہے کتنا پرسنٹیج ہمارا یہاں پر بنا مارسٹ میں سب آپ کو دیکھ جائے گا وہ آپ کو فیل کرنا ہے آپ کا division کون سا تھا first تھا second division تھا وہ آپ کو فیل کرنا ہے کون سی years میں آپ نے یہاں پر 10 pass کی وہ آپ کو فیل کر دینا ہے اب ہمیں یہاں پر 12th کا data فیل کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں option مل جاتا ہے add more کا ہمیں کرنا ہے اس پر click اس پر ہم click کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک nurse یہاں پر examination کا place مل جاتا ہے یہاں میں فیل سے 12th select کرنا ہے board کا یہاں پر chain کرنا ہے row number آپ پھل کرنا ہے maximum marks ہمیں یہاں پر فیل کرنا ہے کتنا marks ہمیں یہاں پر ملا وہ پھل کر دینا ہے percentage ہمیں پھل کرنا ہے division کون سا ملا passing years اس پر کار سے آپ کو پھل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے add کا آپ کو کر دینا اس پر click اس پر click کر دیں گے تو ہمارا یہاں پر data save ہو جاتا ہے یہاں دوستو آپ کو پھل کرنا ہے آپ کے ویدیالے کا نام جہاں سے آپ نے 12 pass کی ہے اس کے بعد آپ کو migration abrigal والا option مل جاتا ہے آپ کو کرنا ہے اس پر click جب آپ نے وہاں محویدیالے چھوڑا ہوگا 12 کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو یہاں پر migration certificate ملا ہوگا اس کا detail آپ کو یہاں پر fill کرنا mandatory ہے ضروری ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے migration number جیسے آپ کو یہاں پر migration certificate ملا ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو کرمانگ والا ایک number ملا ہوگا corner ما آپ skin پر آپ دیکھ سکتا ہے اس پرقاس سے آپ کو دکھائی دے گا وہ ہے number آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے اس کے بعد migration issue date skin پر آپ سبھی دیکھ سکتا ہے migration issue date آپ کو یہاں پر نیچے دکھائے دے گی یہ آپ کو fill کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر photo ڈوالت کا mark seat اور یہاں پر migration certificate upload کرنے والا option مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا photo upload کرنا ہوگا photo آپ کا یہاں پر zpz میں ہونا چاہیے اور 100 kb سے کم کا ہونا چاہیے اس سے اوپر آپ کا photo یہاں پر upload نہیں ہو پائے گا یہاں پر آپ کا signature بھی 100 kb سے نیچے ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کا 10th certificate ہے وہ pdf میں ہونا ضروری ہے pdf میں یہاں پر upload ہوگا اور yb 100 kb سے کم کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد 12th کا mark seat آپ کا pdf میں upload ہوگا اور migration certificate یہاں پر آپ کو upload کرنا ہوگا ان کے upload ہونے کے لیے آپ کو یہاں پر choose file پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ کا file ہے وہ select کر لینا ہے اس پر آپ click کریں گے تو آپ کا یہاں پر اس پر کھلتی جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے نیچے preview کا یہاں آپ کو preview پیس دیکھنی کو ملے گا یہاں آپ کو اپنا detail چیک کر لینا ہے یہاں کسی پر کھلتی پر کوئی کرتے ہے تو آپ پر جو form print out ہے وہ آپ کو یہاں پر اس پر کھلتی دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر print option مل جاتا ہے اس پر click کریں گے اور اس form کو download کر لینا ہے یا اس پر print کر لینا ہے finally دوستو ہمارا form ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کا fee زمہ کرنا ہو گا اس کے لیے ہمیں یہاں پر option مل جاتا ہے اس پر ہم click کریں گے تو ہمیں یہاں پر fee دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بیچ میں یہ پر یہ fee زمہ کرنا ہو گا اس screen پر آپ سبھی دیکھ سکتا ہے کہ 236 روپے کا یہاں پر ایک token ہے یہ ہمیں یہاں پر زمہ کرنا ہو گا اس اس process کے مادم سے دوستو آپ اپنا enrollment form یہاں پر feel کر سکتا ہے کسی پر کار کوئی سمجھ سا آپ کو آتی ہے تو اس کے لئے آپ کمنٹ کر سکتا ہے آپ کا یہاں پر پڑا help کیا زائے گا ایسی ہو نئی نی جان کری ہو کہ ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہے اس کے لئے آپ سبھی